انسان کے جسم کا ایسا کون سا حصہ ہے جو پیدائش کے باقت نہیں ہوگا اس کا سر ساتھ کرو دوستو آج کی یہ ویڈیو کچھ الگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانیوں کے کوئی جیسے فنی انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی ہانسنس کا لوٹ پوٹ ہو جائیں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو کے لائک کا ٹارگٹ صرف تین سو کا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں سو لیٹس پیگن دی ویڈیو دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں انکر لڑکے سے پوچھتی ہے کہ کومن سنس ہے آپ میں تو لڑکے کا کیا جواب تھا آپ خود ہی سنیے مجھے پتا کومن سنس ہے آپ میں چیک کر لیں کیا پتا ہو لوٹے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مگا دوستو اب درہے اس کلپ کو بھی دیکھیں کہ اس بھائی صاحب کو انڈیا میں کیا اچھا لگتا ہے گائز اب اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ شادی رشتہ داروں میں کرنی چاہیے یا پھر باہر اور آپ بھی اس بھائی کا جواب بھی سنیے گائز اب اس اینکر کے کام چیک کریں جو کہ چاچے سے یہ پوچھتا ہے کہ آئی فون کے لوگو پر چک کس نے مارا ہے انکل یہ جو آئی فون کا لوگو ہے اس پر چک کس نے مارا ہے چک کس نے مارا ہے اب اس ہیوی رن مرید کی باتیں سنیے جو کہ ساری حدیں ہی بار کر دیتا ہیں یہ بیگم کی خدمت کی ہے اس تک فیرل آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے آپ سوال کس طرح کر رہے ہیں بیگم نہیں ہوتی بیگم پاک ہوتی ہے اور بیگم جی کا ایک دربار ہوتا ہے ان کا ایک مقام ہوتا ہے بیگم پاک کہنا چاہیے بیگم کہنے والوں کو میں سخت کلاو گائز اب درے اس بھائی صاحب کو بھی دیکھ لیں جس نے واشرو میں پتہ نہیں کیا لکھا دیکھ لیا ہے آپ خود ہی سنیے لوگ یہ بتمیزیاں کرتے ہیں کہ پبلک ٹوائلیٹ میں عجیب عجیب کی باتیں لکھ دیتے ہیں تو آپ کسی ایسے ٹوائلیٹ میں گئے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ سامنے عجیب کی کیوں دیوال پر تو ٹوائلیٹ میں بیٹا ہوتا تھا سامنے دیوال پر لکھا ہوتا تھا کہ کاش تو اتنا زور تعلیم پر لگاتا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں تین عشرے ہوتے ہیں تو اینکر نے جب اس ڈکن سے پوچھا تو اس کا جواب سنیے اور اب آپ اس لڑکے کو دیکھیں کیونکہ انٹرویو کے دوران گانا گا رہا ہوتا ہے لیکن یار نا تو اسے گانے کا سر آتا ہے اور نہ ہی پاؤں لیکن پھر بھی بھائی لگے ہوئے ہیں آئے زبزرائز بھائی صاحب کے کام چیک کرو جس سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی پپو کے گھر کرنی ہے یا پھر باہر آئے زبزرائز بھائی کا جواب بھی سنتے ہیں اب اس بھائی کو دیکھیں جو کہ دوسروں سے پوچھتا ہے کہ قائد عظم کہاں پیدا ہوئے ہیں اب ذرا اس انٹرویو کو دیکھیں جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ مرد بے وفا کیوں ہوتے ہیں جواب آپ خود ہی سنیے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ جو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری انشلاف دائی کے لیے ہماری اتنی مہنے سے بنائیں گے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری اتنی مہنے کے لیے